اسلام علیکم آئے ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور یہاں پہ میں بنایا یہاں پہ میں بنا رہی تھی چار انگوں کا جس کے لئے ہمیں کسی قسم کے اوین کی کسی قسم کے بیکر کی پس سمپل اس کو ہم وسک سے بیک کر کے اور ہم اس کو پانچ مک کے لئے مائکرو اوین میں رکھیں گے اور یہ کیک جو ہے اس کی فور ایکس کی ہے پریویس ایسے بھی میں نے دو انگوں کی بھی ریسپی شیئر کیا اس کو بھی جا کے اگر آپ نے نہیں بنایا تو ضرور بنائیے گا لیکن اس ریسپی کو اگر آپ سیم انگرین کے ساتھ اور سیم ہیجرمین کے ساتھ اس میں اگر فالو کریں گے اور نہ ہی اس میں مکھان گل ہے تو اس ریسپی کو اینگ تک دیکھیں تاکہ آپ بھی ایزیلی کسی کی بردے ہو کسی کی اینیورسریز ہو تو آپ یہ کیک بنا سکیں اور گیاکوری کر سکیں گیاکوریشن میں بھی میں نے تھوڑا سا گفرنگ کیا ہے اس کو اگر آپ اینگ تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا فل ریسپی میں نے گیسکرپشن باکس میں گال دی ہے آپ وہاں سے بھی جا کے ایزیلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں وربلی تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتی ہوں اور کیا کہتے ہیں اس حساب سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو کو ایکس کا بنانا ہے تو اس کی ریسپی میری دوسری آویلیبل ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا تھا چار انگیں اور چار انگیں میں میں سارے لکھوی چیزیں شامل کر دوں گی جو کہ ہے چینی سوری اوائل ڈوتھ اور وینیل ایسنس یہ چاروں چیزیں میں گال کے اس کو تھوڑا سا وسک کروں گی ملاؤں گی اس کے بعد میں اس میں میدہ کوکو پاورگر چینی اور بیکنگ پاورگر اور بیکنگ سوڈا اچھا میں پرسنل یہ چھانتی نہیں ہوں مدب مجھے ایسا کوئی نیگ نہیں لگتی کہ ہم اس کو چھان کے گالیں اگر آپ گالنا چاہے تو اس کے لئے آپ کو یوں یہ سارے چیزیں گالنے کے بعد اس میں میں ہلکی سے گالوں گی کافی اچھا میں نے اس میں بیکنگ سو گیا بھی استعمال کیا ہے آپ کسکپشن باکس میں جا کے پروپر طریقے سے ریسپی دیکھ لیجئے گا اور اینگ میں میں گالوں گے اس میں کافی اچھا کافی گالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں سمجھے گا کہ کافی کا کلر آجائے گا لیکن ہلکا سا جب کچھ آتا ہے نا کافی کا تو بہت ہی مزیگا لگتا ہے اچھا یہاں پہ ایک مین انگریگنٹ جو جس کی وجہ سے آپ کا کیک سوفٹ اور فلوفی بناتا ہے وہ ہے گرم پانی جب ہم اس کو وسک کریں گے تو ہم اس میں ہلکا ہلکا سا گرم پانی گالتے جائیں گے اور اینگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کنسسکین سے کیا ہو جائے اگر آپ میری ریسیپی فالو کر رہے ہیں یا پھر کسی اور کی بھی اگر فالو کر رہے ہیں جو آپ اس مدب گھر پہ بناتے ہیں تو اس میں اپنی ریسیپی میں یہ جو نیم گرم پانی جیسے ہم کہتے ہیں اس کو آپ اس میں ایک کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا کیک بہت ہی مزیگا بنے گا اس طریقے کی کنسسکینسی ہونی چاہیے نہ ہی بہت ہارگ ہونا چاہیے نہ ہی بہت پانی جیسا ہونا چاہیے یہاں پہ میں ہاف بیٹک گالوں گی پورا نہیں گالوں گی ہاف بیٹک کیونکہ چار انگوں کا ہے تو دو انگیں ایزیلی ہم مائکرو ویف میں مدب فائف میکس میں ہمارا تیار ہو سکتا ہے تو میں ہاف ہاف کر کے دونوں کے ایک اسی طریقے سے فائف میکس مائکرو ویف میں رکھ کے میں اس کو چیک کر لوں گی جب تک ہمارا کےک رہ گی ہو رہا تھا تو اب ہم آجاتے ہیں اس کی آئسنگ کی طرف یہاں پہ بھی ایک میں نے نیو چیز ٹرائک کی ہے جو آپ لوگ بھی ضرور کیجے گا اور ایزیسک ہوئے ہے آئسنگ کرنے کا دیکھیں بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جو ویپنگ کریم ہے وہ اگر بیک نہ ہو سائس ہے تو وہ لک نہیں دے رہی ہوتی جو ہمیں چاہیے جو کنسس کینس میں چاہیے وہ نہیں دے رہی ہوتی تو اس کے لئے بیسک آپشن یہ ہے کہ میں نے کسی قسم کا جھنجگ نے لیا کہ آپ ویپ کرو اور پھر اس میں چیز ایک کرو دین سب کچھ کریم آئسنگ سب تیار ہو تو میں نے سمپل یہاں پہ جو کریم ہے وہ لے لی تھی جو جو دبوں میں کن بیک میں آتی وہ کریم لینے کے بعد میں نے اس میں گالا کوکو پاورگر کوکو پاورگر گالنے کے بعد اس میں جو میننگ کریگر میں نے گالا تھا کون فلور کون فلور آپ سوچوں گے یار کون فلور لیں کون فلور میں یہ ہے کہ اس کی تھکنس آجائے گی تو یہ کریم ہماری بلکل پرفیکٹ تیار ہو گیا اور آپ کو لے گا کہ یہ ویپنگ کریم ہی ہے اور اس میں چینی گال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا سمپل میں نے کچھ ایک نہیں کیا کریم تھوڑا سا کون فلور اور تھوڑا سا کوکو پاورگر چینی ایک کے میں نے اس کو فریز میں رکھ دیا تھا فریز میں آپ ایک لیس کو 3 آور سکلیس کو فریز میں رکھے گا تاکہ یہ کھرم ہے وہ تھک ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں چوکلیک یا کافی ایسنس کھال سکتے ہیں آپ تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سا کیسکا اور انہینس ہو جائے گا اور یہاں پہ کیک تیار ہو چکا تھا اور میں نے تیار جب کیک ہو چکا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا سائک پر رکھ دیا تھا تاکہ ہم ایزیلی اس کو پلیک میں لکھا سکے اور یہ یقین مارے اتنا سوفٹ بنا تھا کہ مجھے گھر لگ رہا تھا کہ مجھے لکھالتے ہوئے یہ کونک نہ جائے تو بس پھر اس کے بعد جو میرا حاف بیک ہے مزید بچا ہوا تھا اس کو بھی میں نے فریز میں سوری مائکرو ویف میں مائکرو ویف کیا کہتا ہے بیک کرنے کے لیے پھر دیکھیں یہاں پہ میرے اب دونوں کے یہاں پہ رہگے ہو چکے ہیں اور یہ دوسرا کےک ہے جو میں نے بیکیا میں گالا تھا تو سب سے پہلے ہم جو اسکیل اپ کریں گے بس کیک کو لیویل اچھا لیویل کرنے کے لیے کوئی اتنا روکی سائنس نہیں ہے دیکھیں کیک اگر میں کیوی وغیرہ میں دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار کیسے بناتا ہوں کہ کیا ہے دیکھیں کوئی اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے سمپل اوپر سے جو ایک لیئر تھی اس کو میں نے ہلکا سا کٹ کر لیا جیسے اپنے ویڈیو میں دیکھا اور اس کو اب میں کر دوں گے اُلٹا جب اُلٹا ہم کر دیتے ہیں تو ایک جو سرفیس ہوتی ہے وہ بلکل کیلئر ہو جاتی ہے دیکھیں اس کو ایزی لی اس میں کریم ایک کر سکتا ہوں اچھا میں نے یہاں پہ پائپنگ بائپ میں گالا تھا جو میں نے گھر پہ ہی جینریک کیا تھا تو اس میں میں نے گالنے کے بعد لگے مجھے فیل ہوا کہ یار چمت سے زیادہ اچھا لگ سکتا ہے تو میں نے سیمپل پہ تھوڑا سا اس کو ڈال کے اس پیچولا سے پھر میں نے اس کو اسپیک کر لیا تھا اور جو یہ میری سیزر میرے ہاتھ سوری نائف میرے ہاتھ میں جو ہے وہ مطلب اتنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہو آپ سیمپل کوئی بھی اپنے سپیچولا سے اگر یہ ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سی نیکنگ کلین آپ کا سرفیس اور بن جاتا ہے لیکن یہ گپین کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو کوئی اتنا نیسیسری نہیں ہے کہ اس کے بنام آئیسنگ نہیں کر سکتے موسیقا اس طریقے سے ہم اس کے آئسنگ کر لیں گے اور اس کو میں رکھ دوں گے فریج میں اچھا اب میں آتی ہوں یہاں پہ اس کی جو اوپر میں نے بلو کلر کا لکھوک گالا تھا اس کو ہم بیسیکلی بنائیں گے جیلیکن سے اچھا میرے پاس جو ہے یہاں پہ جیلیکن پاورگر مجھے ملا تھا تو میں نے وہ گالا تھا آپ کو اگر شیخ ملتی ہیں تو اگر آپ شیخ بھی ایک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے سب سے پہلے لیا تھا ووٹر پانی میں ہم گالیں گے چینی چینی میں نے گالا تھا کنگینسک ملک اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اس کو پکاتے وقت آپ اس کا خیار لکھیں گے تو اس کی کونکے کی جو میں نے بتایا آپ اسی کونکے کی میں یہ سب چیزیں ایک کریں گے چونکہ انف ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے لی تھی وائٹ چوکلے وائٹ چوکلے میں کیونکہ یہ تو چوکلے تھی وہ ویک والی تھی تو یہ تھوڑا سا بڑاونش اس کا کلر آ گیا تو وائٹ چوکلے لی تھی اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اور یہاں پہ سائک پہ میں نے تین پیکک اس کے جیلے گنگ کے میں نے اس میں ایک کر دیا تھے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے تو چوکلے تھی اس میں ایک کر دیا تھے پھر اس کو ہم بیگ کریں گے کسی بھی ہنگی مشین سے اور پھر ہمیں اس کو جو چھاننا ضروری ہے کیونکہ اس کے جو لمس ہیں وہ اسی میں رہ جائیں اور ہمارے کے بلکل کلیر بنے اس کے بعد میں اس کو کر دوں کی دو گیویجن میں اچھا یہ گیٹ کلے کرتا ہے کہ آپ کو ایک ہی کلر پہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا میں نے اس کو دونوں میں میں نے اس میں ہلکا سا ایک میں نے ہلکا سا بلو کلر گیایا تھا آپ اپنے وارسے میں کوئی بھی اس میں p seguridad اور آپ دیکھے گا اس کو ہلکا سا میں جب اس کو مکس کروں کہ کتنا اچھا کلر اس کا آ جاتا ہے اور پھر میں نے ہلکی سا کسی کوئی بھی ٹرا ہی تھی اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ سمپل کوئی بھی کٹوری لے لیں اور اس کے اوپر یہ کیک رکھتے ہیں لیکن ایسی لیجئے گا کہ کٹوری تھوڑی سی بڑی ہو جس کے وجہ سے کیک ہمارا سائز سے کیوک ہے نہیں اور اس کے اوپر میں گریجولی گریجولی کر کے یہ جو جیلیکن کا جو ہم نے بنائی ہے میرر گلیس وہ میں اس میں گیال دوں گی اچھا ایک بار بتاتی چلوں کہ یہ جو گلیس تیار ہوئی ہے وہ سمپل مطلب ایک گیکوریشن کے لیے ہے اس میں باقیتا ہم نے چوکلیکس وغیرہ یوز کی ہیں لیکن یہ مطلب جب آپ کے کھائیں گے تو یہ اتنے مطلب یہ ہے کہ گپینگ کرتا ہے کس کس کو شوق ہے کس کس کا نہیں ہے کھانے کا لیکن یہ اتنی کھائی نہیں جاتی ہے یہ بس ایک ڈیکوریشن پرپس کے لیے ہی یوز ہوتی ہے اور پھر میں نے پھر گلیس گال کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا اور فریج میں گالے کے بعد اس کو میں نے اس میں گرانسور کر دیا اور سائٹ میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہلکا سی تھکنیس آگئی وہ تھکنیس میری وجہ سے ہی آئی ہے کیونکہ مجھے اس میں کچھ لکھنا تھا جو کہ میں نہیں لکھ سکی اور مطلب خراب ہو گیا اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا جھگار ہی لگایا تو پھر اس میں تو ایسا خراب ہو گیا تو اس کے اوپر پھر سائٹ میں میں لگا دوں گی کوئی بھی بیریز آپ چاہیں تو سکو بیریز بھی لگا سکتے ہیں اور سائٹ میں ہم اس میں ہلکا سا لگا دیں گے ہیپی بردے یا پھر اگر آپ اس کے اوپر کچھ لکھنا جائیں اپنے آئسنگ سے یا کچھ بھی تو اس کو کے لئے up to you